ہیلو ایبری ون ویلکم تو این ایر لیکل اف آرگنیزیشنل بھییوئر اگر ڈورو ٹوپکی ہے ابیلیٹی پارٹ ون انٹیلیکچول ابیلیٹی بسی کلی ڈیویرسیٹی این ارگنیزیشن کا چپٹر ہے ہمارا اور ہمارا ٹوپک ہے ابیلیٹی تو دو ترہاں کے ہمارے پاس ابیلیٹیز ہوتی ہیں ایک انٹیلیکچول اور ایک فیزیکل تو آج پارٹ ون دیکھیں گے انٹیلیکچول ابیلیٹی کے بارے میں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں Ability اردو میں میننگ ہوتا ہے قابلیت Ability is an individual current capacity and skills to perform various tasks in job Ability بسیکلی کسی بھی فرد کی کسی بھی پرسن کی current present time پہ capacity ایک حد ہے اور skills ہیں اس کی مہارتی ہیں جو وہ perform کرتا ہے various tasks in job کے اندر جتنے بھی task میں perform کر رہا ہوتا ہے جتنے skills ہوں capacity ہوں اس کی ability کلاتی ہیں دو درہاں کے ability ہوتی ہے ایک intellectual جس کو ہم دانشور دانشورانہ آپ کہہ سکتے ہیں ability کہہ سکتے ہیں دوسرا physical جسمانی جو ability ہوگی ہے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے نمبر ایک ہم دیکھتے intellectual ability دانشور ہماری قابلیت کون کون سی ہوتی ہے intellectual ability is needed to perform mental activities thinking reasoning and problem solving جو intellectual abilities ہیں بسیکلی یہ کام آتی ہے کہ ہم کارکردگی ادا کریں perform کریں mental activity ذماغی طور پر ذہنی طور پر جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے thinking reasoning سوچنے کے لیے وجہ معلوم کرنے کے لیے problem solving اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں کابلیت چاہیے وہ intellectual ability ہوتی ہے intellectual abilities are value high because smart people earn more money and likely to be emerge as later intellectual ability جو ہے اس کو physical ability سے زیادہ value دی جاتی ہے because smart people ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے intellectual ability جو زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں and likely to be emerge as a leader اور زیادہ طور پر leader بھی وہی لوگ بنتے ہیں جن کی intellectual ability زیادہ ہوتی ہے as compared to physical ability تو اب intellectual ability میں کون کون سی abilities ہیں ان کی dimensions کون کون سی ہم وہ دیکھتے ہیں dimensions of intellectual ability یعنی کہ کون کون سے part ہیں یا کون کون سی type ہوتے ہیں intellectual ability کی تو number one ہمارے پاس ہے number aptitude number کی اہلیت ہونا یہ basically accounts کا کام کرنے والے number کے بارے میں mathematician اچھے ہونا statistical اچھا ہونا یہ قسم کی یہ بھی ایک ہمارے پاس ability ہے ability to do speedy and accurate arithmetic for example account and computing the sale tax on set of item ہمارے اندر قابلیت ہونا کہ ہم speedily جلدی سے اور بالکل accurate ہی طریقے سے حساب کتاب کریں arithmetic میں حساب کتاب کرنا جمع کرنا for example مثال کے طور پر جو accountant ہوتے ہیں جو کہ sale tax جمع کر رہے ہوتے ہیں set of items کے اوپر ٹھیک ہے ان کے speedy وہ sale tax جمع کر لیتے ہیں اور accurate جمع کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان کی جو قابلیت ہے وہ number aptitude ہے کہ number کے معاملے میں یہ کمال کے ہیں حساب کتاب ان کا بڑا اچھا ہے second ہمارے پاس جو intellectual ability ہے وہ ہے verbal comprehension ability to understand words and relationship of words to each other verbal comprehension basically یہ ہمارے عدر قابلیت ہے کہ ہم لفظوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور لفظوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو بھی سمجھ سکیں ٹھیک ہے کہ ایک word کا different جگہ پہ کیا use ہوگا اور دوسرے word کے ساتھ کیا relation ہوگا یہ پتا ہونا جیئے اسے کہ fire ہے fire کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ag ٹھیک ہے لیکن اگر یہ job کی سینیریو پہ organization میں use ہو رہا ہے جیسے کہ ایک boss اپنے employee کو کہتا ہے fire you تو یہاں پہ اس کا meaning ہے کہ میں آپ کو job سے نکار رہا ہوں تو یہ بڑا important ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ جو world ہوتا ہے اس کا meaning وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے for example a plant manager میں ساتھ کے طور پر ایک plant manager ہے following corporate policies on hiring کہ وہ جب کسی کو hire کر رہا ہے تو corporate کی یعنی کے organization کی جو large organization کے جو بھی policies ہیں جو rules regulation ہے اس کو follow کر رہا ہے اب میں اس کے اس میں جو کسی لکھا ہوئے اس کو صحیح طریقے سے سمجھے گا تب بھی وہ صحیح طریقے سے follow کر پائے گا تو verse کو سمجھنا یہ ان کے تعلق کو ڈھوننا یہ verbal comprehension کلاتا ہے یہ بھی ایک ability ہے جو کسی کسی لوگوں میں اچھی طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس third جو intellectual ability ہے وہاں perceptual speed ٹھیک ہے سمجھنے کی چیزوں کو سمجھنے کی ان کے بارے میں خیال بنانے کی جو ہے قابلیت سپیڈلی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ability to identify visual similarities and differences quickly and accurately قابلیت ہونا کہ ہم معلوم کر سکیں visual similarities کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے ان میں کیا چیزیں similarities ہیں یقصانیت ہیں and differences اور ان میں فرق کیا ہے quickly اور accurately پتہ کر سکیں سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ games کھیلتے ہوں گے کہ ایک ہی پکچر ہوتی ہے اس تکرین کے اندر الگ الگ سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ ایک ہی پکچر ہوتی ہے اور ان میں کوئی differences ہوتے ہیں جو ہم نے find کرنے ہوتے ہیں کہ دونوں تصویروں میں فرق کیا ہے تو جن کی perceptual ability بہتر ہے تو وہ بہت جلدی ہی differences ڈھونڈ کے بتا دیں گے کچھ لوگوں کو پتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں similarities کیا ہے for example مثال کے طور پر investigator identify clues to ہم چارج کر سکے criminal کی اپن ٹھیک ہے فٹا فٹ ثبوت دیکھ لیتے ہیں situation پہ جا کے جہاں پہ crime ہوا ہوتا ہے تو اب ان کو پچھ جل جاتا ہے کہ کس طرح سے قاتل نے کیا ہوگا کیا کیا لڑائی ہوئی ہوگی یہ چیزیں کیسے ہلی ہوں گی تو وہ ثبوت جلدی سے دھون لیتا ہے اور جو criminal ہے اس پہ چارج لگا سکتے ہیں تو چیزوں میں differences اور similarity ڈھونڈنا یہ perceptual speed کلاتی ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ایک ability ہے جو کہ intellectual ہوتی ہے fourth ability ہم دیکھتے ہیں inductive reasoning prediction کرنا future کے بارے میں جاننا ability to identify logical sequences in a problem and then solve the problem قابلیت ہونا کہ آپ identify کر پائیں کہ ایک logical reasoning sequence جو ہمارے مسائل میں اکثر آتا ہے کہ کیا وجہ ہے ان problem کیانے کے ان sequence کو ڈھونڈنے پھر اس problem کو solve بھی کرنا for example market researcher forecasting demand for the product for next time period کہ ایک market market researcher ہے وہ sequence کو پہلے سے identify کر چکے کہ اس time پہ کس product کی demand زیادہ ہوتی کس product کی demand کم ہوتی ہے تو وہ forecasting کر پائے گا future بتا پائے گا کہ اس product کی جو demand ہے وہ کتنی ہوگی next period میں وہ کتنی نہیں ہوگی تاکہ اسی حساب سے company جو ہے اس کی production کرے اور production نہ کرے زیادہ کرے یا کم کرے وہ demand پہ depend کرے گا اور researcher یہ بتا دے گا اچھی ability ہے کہ آپ prediction کر سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے deductive reasoning logical conclusion ٹھیک ہے نتیجہ نکالنا ٹھیک ہے ability to use logic and assess implication of argument قابلیت ہونا کہ آپ logic کا استعمال کر سکیں ٹھیک ہے اور چیزوں کو assess کر سکیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں implication of argument کسی بھی argument کی implications کی کیا ہوں گی ٹھیک ہے for example مثال کے طور پر supervisor ہے choosing between two different suggestions offer by employee کہ اس کے employees اس کو suggestion دینے کے سر یہ کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے ایک اور employee کہتا کہ یہ کام ایسا کرنا چاہیے تو وہ logic کا استعمال کرے کہ جو بھی suggestion تجویز وہ دے رہے ہیں اس کی implication کیسی ہوگی کیا وہ ٹھیک ہوگا ہمارے لئے کیا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ logic کا استعمال کرتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک suggestion وہ accept کرے گا اس کو ہم کہتا ایٹریکٹیو reasoning کی قابلیت ہون نیکس ہمارے پاس ہے last two special visualization ٹھیک ہے visualizing the word in 3D کہ چیزوں کو 3D میں خود imagine کرنا پھر دماغ کرنا اور سوچنا کہ اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو واقعی ایسے چینج location ایسی ہے تو کس طرح سے گنا جائے پھر اس کو کاغذ پہ بتارے گا تو چیزوں کو دماغ میں ایمج کرنا کہ اگر چیزوں کوئی movement ایسے کر دیں تو وہ کیسے دکھے گی اس کو special visualization کہا جاتا ہے اور یہ بھی مارے پاس ایک ability ہے last memory یاد آج کا تیز ہونا یہ بڑی important ہے کہ ہمارے پاس قابلیت ہوتی ہے ability to retain اور recall past experience ٹھیک ہے قابلیت ہونا کہ آپ past جو تجربہ ہے experience ہے ان کو یاد کر سکیں اور یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خاص پر جب husband wife کے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو wife ہیں ability کا part one intellectual ability یہی ختم ہوتا ہے slice ka link description میں دے دوں گا آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹوپک سے متعلق کوئی question وہاں موسیقی ورن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ